شیخ رشید کہہ رہے ہیں پہلے اس طیفوں کا کہا اس سے آپ لوگ بھاد گئے عدم اعتماد کے نمبرز پورے کرنے کی سکت نہیں ہے آپ لوگوں میں آپ لوگ آئیں اپنا سا مو لے کر واپس چلے جائیں یہ شیخ رشید کہہ رہے ہیں ملنا آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہے زلیل و خوار ہوں گے آپ لوگ مقصد کیا ہے آپ لوگوں کا دیکھیں محترمہ پارلیمانی سیاست کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے پارلیمانی سیاست کے اثرات ایوان کے اندر ہوتے ہیں ان اثرات کو آپ ایوان کے باہر اپنی ایکٹیوٹیز سے جنم دیتے ہیں تو جو اتجاج ہوتا ہے چاہے وہ لانگ مارس ہو چاہے وہ جلسے ہوں چلوس ہوں وہ ایک پبلک اپنین کی موبیلائزیشن ہوتی ہے کہ عوام کیا سوچ رہے ہیں عوام کی کیا تکلیف ہے ان کی تکلیف کے ساتھ کیسے ازارہ یکجیتی کیا جا سکتا ہے ان کی تکلیف کی وجوہات کیا ہیں ان کی تکلیف کی حل کیا ہیں یہ بات کی جاتی ہے اس کا ایک بڑا سٹیپ لانگ مارچ ہوتا ہے جب ایک بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو کر اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے عوام تکلیف میں ہیں اس کا کوئی حل نہیں ہے اور اب ہمیں ایک حل تلاش کرنے کے ضرورت ہے اور وہ حل آج کے دن میں صرف ایک نئے الیکشن میں ہے تو یہ ہوتی ہے پارلیمانی سیاست اس کی اثرات ہاؤز پر ہوتے ہیں ہاؤز میں اس وقت ایک سو باسٹھ ممبران اپوزیشن کے ساتھ ہیں ایک سو اسی ممبران جو ہیں یہ حکومت کے ساتھ ہیں یہ دس ممبران کا فرق ہے کیونکہ ادم اعتماد ہی وہ واحد طریقہ ہے اپوزیشن کے پاس جس سے وہ حکومت بدل سکتے ہیں تو ادم اعتماد کے لیے ایک سو بہتر ممبران آپ نے اسیمبلی کے اندر موجود ہونے چاہیے اور وہ موشن کے حاکم بورٹ دیں اس سے تبدیلی آتی ہے اس کے علاوہ جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ اس ادم اعتماد کے حدف کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہے میں پچھلے چار چھ مہینے سے جو یہ معاملے چل رہے ہیں کم از کم بائیس عراقین پی ٹی آئی کے ایسے ہیں جو اپنی جماعت کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری سیاست اس جماعت کے ٹکٹ پر نہیں ہو سکتی ہم الیکشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے یا وہ اختلاف رکھتے ہیں اپنی جماعت کی پالیسی سے وہ اختلاف رکھتے ہیں اپنی جماعت کی ناکامیوں سے اس لیے آج وہ سب چاہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا راستہ ہو جس سے اس ملک کے عوام کو پھر ایک دفعہ اپنی اظہار رائے کا موقع مل سکتے ہیں تو پی ڈی ایم بھی کوشش کر رہی ہے پھر تو بائیس لوگوں کے ساتھ ادم اعتماد بڑی ایزیلی کامیاب ہو سکتی ہے اپوزیشن اگر مل بھی جائے ظاہرہ تحادیوں کی ضرورت ہوگی تحادی اگر نہیں بھی ملتے تو بائیس لوگ تو نہیں بھی ہے یہ جو اسی کے لیے کوشش کر رہی ہے پی بلز پارٹی بھی اور پی ڈی ایم بھی پارلیمان کے اندر اپوزیشن اکٹھی ہے اس کے اندر کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ پارلیمانی سیاست کیا ہوتی ہے صرف جو اس میں مسئلہ ہے وہ ہمارے ملک میں جو غیر آئینی مداخلت سیاست میں ہوتی ہے آج ایک مسلوعی بیساکھیوں پر یہ حکومت قائم ہے جس دن وہ بیساکھییں ہٹیں گی جس دن ان ممران پر دباؤ ہٹے گا جس دن اتحادی اتحادی آپ گن لیں تو بارہ کے قریب تو اتحادی ہیں اگر وہی حکومت سے ہر جائیں تو حکومت کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے تو یہ ایک بڑی مسلوعی سی حکومت ہے اور اس میں چلیں الیکشن چوری ہوئے حکومت بن گئی اس ملک پر یہ جو ایک عزام نازل ہوا اب پورا ملک تنگ ہے کوئی بھی ملک کے اندر ایسا شخص نہیں ہے کوئی ایسا صوبہ نہیں ہے ایسا علاقہ نہیں ہے ایسا ادارہ نہیں ہے جو اس حکومت سے تنگ نہ ہو اس لیے آج تبدیلی حکومت میں لانا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن مسلوعی بیساکھییں ہٹانی پڑیں گی بائیس لوگ جو ارکان جو حکومتی آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں کیا اس میں وزراء بھی شامل ہیں اور ان بائیس لوگوں سے کیا عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی کیا وہ بلکل تیار ہیں آپ لوگوں کے ساتھ چلنے میں اگر وہ واقعی اس حکومت سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں بقول آپ کے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں ان کو کچھ نہیں ملنے والا تو وہ جو ڈوبتی کشتی ہے وہ چاہیں گے پھر ہم اس سے نکل جائیں ہم کیوں ساتھ ڈوبے اگر یہ حکومت ڈوب رہی ہے تو وہ تیار ہیں عدم اعتماد میں آپ لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے جی بلکل وہ عدم اعتماد میں سے میں ان کی ایک بڑی اثریت تیار ہو سکتی ہے میں تو رابطے کی بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ خود رابطہ کرتے ہیں جو خود بات کرتے ہیں کہ بھئی ہماری حکومت تو ناکام ہو گئی ہے جو توقعات عوام نے ہم سے لگائی تھی وہ پوری کیا ہوئی بلکہ عوام کے ہر مسئلے پر پریشان ہیں اس لیے وہ ایک بیس موجود ہے پارلیمان کے اندر عدم اعتماد کا جو لیکن میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جسمون کا نظام ہی آئین کی مطابق نہ ہو وہاں پر ایک آئینی عمل کو استعمال کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو وزیر بھی ان میں کچھ شامل ہیں ان بائیس لوگوں میں ان میں کم از کم جن لوگوں سے یہ بائیس تو میری بات ہوئی ہے جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کے اندر کوئی وزیر نہیں ہے لیکن اور بھی لوگ ہیں جو مختلف لوگوں سے رابطے میں ہیں جماعتوں سے رابطے میں ہیں ان کے اندر بزراء بھی شامل ہیں جو آپ کا دو دن پہلے پی ڈی ایم کا سربراہی جلاس ہوا اس میں عدم اعتماد پر کھل کر کیوں بات نہیں ہوئی اس میں تو صرف 23 مارچ کا لانگ مارچ ہوگا ضرور ہوگا وقت تبدیل نہیں ہوگا ڈیٹ تبدیل نہیں ہوگی عدم اعتماد کے حوالے سے اس دن کوئی بات نہیں کی مولانا صاحب نے جی عدم اعتماد کے بارے میں کبھی بھی بات نہیں کی جاتی عدم اعتماد کیا جاتا ہے عدم اعتماد کو آخری وقت خفیہ رکھنا پڑتا ہے یہ اس کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے کہ جب آپ نمبر تکٹھے کر لیں پھر آپ ایک موشن موم کرتے ہیں وہاں پر نام سامنے آ جاتے ہیں بلکہ اس دن بھی نہیں آتے اس دن بھی آپ چند ممبر سے موشن موم کرواتے ہیں پھر جب ووٹنگ ہوتی ہے آخری دن اس وقت جا کے یہ سارا معاملہ یہاں ہوتا ہے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ میں کہہ دوں جی میں نے پانچ اکتوبہ یا پانچ فرمری کو عدم اعتماد کرنا ہے یا دس مارچ کو کرنا ہے یہ معاملات اپنے وقت پر کیے جاتے ہیں صحیح چار مہینے کے بعد تو ویسے بھی شاید صاحب الیکشن یئر شروع ہو جائے گا آدھے سے زیادہ وقت اس حکومت کا گزر چکا ہے تو اب اتنی کیا جلدی ہے کیوں آپ لوگ اس حکومت کو سیاسی شہید بننے کا موقع دے رہے ہیں تاکہ کل کو جب وہ عوام کی عدالت میں جائیں انہیں تو یہ کہنے کا بڑا موقع ملے گا بھی ہم تو کام کرنا چاہتے تھے انہوں نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا دیکھیں جس تیزی سے آج پاکستان ہر شعبے میں زبال پذیر ہے جس جو تباہی ہر شعبے میں پاکستان کی ہو چکی ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ایک سو چالیس نمبر ہے ہمارا کرپشن کے اندر دنیا میں ایک سو سی ممالک میں سے ہم کرپشن میں ایک سو چالیس نمبر پر ہیں پچھلے سال ہم ایک سو چوبیس نمبر پر تھے میں نے پورا ٹرانسپرنسی ٹرنشن کا ریکارڈ چیک کیا ہے کسی ملک کا بھی نمبر جو ہے وہ پانچ سے زیادہ ایک سال میں نہیں گرا پاکستان کا سولہ گر چکا ہے آج اس حکومت کے ساڑھے تین سال ہوئے ہیں یہ نمبر ایک سو ستنہ سے دو سو چالیس ایک سو چالیس پر آیا ہے تئیس پوزیشنز ہم گر چکے ہیں لیکن کرپشن تو انہیں آج بھی آپ لوگوں میں ہی نظر آتی ہے پیپلز پارٹی میں نظر آتی ہے یا شریف خاندان میں کرپشن نظر آتی ہے کرپشن اس کے باوجود بھی آج بھی آپ لوگوں میں ہی حکومت کو نظر آتی ہے جی کیونکہ اس کا آپ روز ذکر کرتے ہیں نا پکڑ لینا میں تو کہہ رہا ہوں اگر آپ ساڑھے تین سال میں آپ کو کچھ نہیں ملا تو کب آپ کو ملے گا یہ نیرٹیو کریٹ کرنا میڈیا کے ذریعے مختلف حوالے دے کر میں تو اوپن چیننج ہے میرا میں ہر روز چیننج دیتا ہوں کہ پانچ سال ہماری حکومت رہی ہے ریکارڈ سارا حکومت کے پاس ہے نیب آپ کی آپ کی ساتھ کھڑی ہوئی ہے آپ کوئی بھی الزام لگا کر دیکھ لیں الزام لگائیں ٹی وی کے امرے رکھیں لیب کا چیئرمن بیٹھے اس کے جو یہ مزرعہ مشیر رکھیں وہ یہ بیٹھیں اور ہم پر الزام لگائیں لائیو ٹی وی پر آج ساڑھے تین سال میں آپ کو ایک تنگ کرنے والے مشیر تو چلے گئے اپنی حکومت کی کرپشن چھپانے کے لیے میری بات محترمہ میری بات سن لیں اپنی کرپشن چھپانے کے لیے آپ نے نیب کے قانون میں آرڈننس میں یہ لکھ دیا کہ ہمارے زمانے کی کرپشن کرپشن نہیں ہوگی وہ اس پہ کوئی پوچھ نہیں سکتا تو آج میں پوچھوں گا یہ نیب سے اور یہ جو وزیر مشیر رکھے جاتے ہیں کہ حکومت کی کرپشن کہاں گئی مجھے کوئی یہ بتائے اس ملک میں چینی ترپن روپے کی بک رہی تھی آج وہ کیسے ڈیڑھ سو تک گئی ہے چینی کے چالیس فیصد اس ملک کے مالکان کابینہ کی ٹیبل پر بیٹھے تھے جب آپ نے ایکسپورٹ کی اجازت دی وہیں سے سارا معاملہ شروع ہوا آپ دبائیوں کی کرپشن دیکھ لیں آپ الینجی کے اندر دیکھ لیں آپ پاور سیکٹر میں دیکھ لیں آپ بجلی کے اندر دیکھ لیں آپ کسی شعبے کو آفات گندم کو دیکھ لیں باقی تو چھوڑیں ہماری سونہ ملتی زمینے ہیں گندم کی قیمت میں دگنی سے زیادہ ہو گئی ہے یعنی کوئی ملک کا ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں کر افشن نہیں ہے یہ صرف دوسروں پر ارزام لگا کر ہمارا اوپن چیلنج ہے لگاؤنا آپ نو سال مشرف صاحب یہاں پر اعتصاب کرتے رہے نواز شریف کے خلاف کچھ نہیں ملا ساڑھے تین سال ان کو ہو گئے کچھ نہیں ملا ججوں کو خرید کر دباؤ ڈال کر ان کو پر اثر انداز ہو کر آپ نے دو کنوکشنز لی ہیں جو کرپشن کی نہیں ہیں جو کسی ادالت کے میدان میں کھڑی نہیں ہو سکتی تو یہ ذرا ان چیزوں کو اپجیکٹیبلی دیکھنا چاہیے ان ساڑھے تین سالوں میں شہزاد اکبر کو تو کچھ نہیں ملا پارک کیا گیا ان کو اب جو نئے ہیڈ آئیں اعتصاب کے کیا پتا انہیں کچھ مل جائے ایک مشیر سے تو جان چھوڑ گئی آپ لوگوں کی جی ان کو مبارک ہو یہ جی یہ مچھیرے ڈونڈ لیں نہیں ہے آپ نے پکڑنا ہے تو حکومت کے کرپشن کو پکڑیں یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ جو وزیر مشیر ہوتے ہیں جو نیب کا چیئرمن ہوتا ہے اس کا کام اپوزیشن کو پکڑنا نہیں ہوتا اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو نیب کی ریپورٹ پیش ہوئی ہے پبلک آنڈ کمیٹی میں اس میں پتا یہ چلا ہے کہ سب سے کرپٹ ترین تو سیاستدان ہیں بیروکرائٹ اسے زیادہ کرپٹ ہیں کاروباری لوگ ان سے زیادہ کرپٹ ہیں اب باقی تو ملک شعبے نیب کی اس میں آتے نہیں ہیں تو آج جن لوگوں کے لئے آپ نے نیب بنائی ہوئی ہے پتا یہ چلا ہے کہ ان کے خلاف کرپشن کا مقدمہ ہی نہیں ہے ہمارے حکومت کے آٹھ لوگوں کے خلاف مقدمے ہیں نیب کے ایک بھی کرپشن کا مقدمہ نہیں ہے